بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم نظرین گرامی جناس کی دنیا میں اتار چڑھو آپ کو بتاتے ہوئے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے گندہ مونگ چنہ گوارا باجرہ کنولا سرسوں میں آج کیا اپ ڈیٹ رہی یہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو سب سے پہلے مونگ کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں نظرین گرامی مونگ کے حوالے سے بات کریں تو آج مزید دو سر رپے کم ہوتے ہوئے نو ہزار آٹھ سر رپے سے لے کر نو ہزار نو سر رپے فیصل آباد ریٹ ریکارڈ کیا گیا اب یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کافی لوگوں کا یہ ذیب بن چکا ہے کہ مزید نو ہزار پانچ سر رپے کی طرف مارکیٹ چل پڑی ہے لیکن ایسا ممکن نہیں نظر آ رہا اس کی مین وجہ آخری تاریخوں میں اتار چڑھاؤ پنجاب میں لگا رہے گا لیکن اس کی بہت بڑی کھوٹ جو سامنے آ رہی ہے اس سے نہیں لگ رہا کہ مزید مارکیٹ نیچے گرے گی جنوبی پجاب کے جتنے بھی بروکرز ہیں ان کا کہنا ہے کہ مارکیٹ کا اتار چڑھاؤ سو پچاس رپے لگا رہے گا اگر پانچ سر رپے فی من تک بھی گر سکتی ہے لیکن چند روز کے لیے اس کے بعد مارکیٹ پھر اپنے لیول کی طرف بڑھے گی اور یہ لیول گیارہ ہزار رپے فی من تک جا سکتا ہے کینولا کے حوالے سے بات کریں تو آج غلم انڈی پپلا میں مزید ایک سو رپے ٹوٹتے ہوئے سات آزار رپے سے لے کر سات آزار پچاس رپے فی من تک ریٹ ریکارڈ کیا گیا اگر ملتان مارکیٹ کی بات کریں تو سات آزار رپے پونچ کا ریٹ بتایا جا رہا ہے انٹرنیشنل مارکیٹ کی بات کریں تو یہاں پہ پام آئل میں بھی دن بہ دن منفی روجان دیکھنے کی وجہ سے کینولا میں ریٹ کم ہوتا جا رہا ہے اس کی علاوہ آئل اور گھی میں بھی ریٹس کم ہونے کی وجہ سے سرسوں پہ بہت زیادہ اثر پڑ رہا ہے مارکیٹ ذراعہ کا کہنا ہے کہ یہاں پہ وقتی طور پہ سو پچاس کا اتار چڑھو لگا رہے گا لیکن اس میں بہت زیادہ جمپ نہیں نظر آنے والا ناظرین باجرہ کے حوالے سے بات کریں تو باجرہ اور مکی میں کوئی تیزی نظر نہیں آ رہی اور یہ بات بھی آپ کو واسع کر دیں کہ نئی مکی تقریباً چالیس پچاس دن بعد مارکیٹ میں آنا شروع ہو جائے گی جو کہ آج ریٹ ہم نے پنجاب کے حوالے سے نوٹ کیا تو تقریباً سو پرسنٹ مستعی کم رہا اور نئی مکی بارہ پرسنٹ مسچر میں دو ہزار ایک سو روپے سے لے کر دو ہزار دو سو پچاس روپے فی مانتاک ریٹ ریکارڈ کیا گیا جو کہ مارکیٹ مستعی کم رہنے سے گاگ پوزیشن اتنی سٹرانگ نظر نہیں آ رہی روٹین کے مطابق ڈیمانڈ اینڈ سے پرلائی چل رہی ہے گنم کے حوالے سے بات کریں تو آج سندھ اور پنجاب میں مزید ریٹ گرتے ہوئے نظر آئے اس کی مین وجہ مارکیٹ ذرائے کا کہنا ہے کہ نکاسی کہیں نہیں ہو رہی ملدر پنجاب کا مال نہیں خرید کر رہا ماسچر کی وجہ سے اگر گورنمنٹ ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیتی ہے تو مارکیٹ کہیں بھی شوٹ کر سکتی ہے ادروائز مارکیٹ کا اٹھنا بہت مشکل نظر آ رہا ہے چھوٹے چھوٹے چانس لے کر اپنی مزدوری بنا سکتے ہیں لانگ ٹارم کے لیے اپنے انویسمنٹ نہ پھنسائیں رحیم جار خان کی بات کریں تو آج شرع بزار تین ہزار روپے سے لے کر تین ہزار پچاس روپے اور چکی کوالٹی تین ہزار دو سو روپے سے لے کر تین ہزار تین سو روپے فی مانتا گریٹ ریکارڈ کیا گیا اگر غلہ منڈی دریہ خان کی بات کریں تو شرع بزار تین ہزار ایک سو پچتر روپے سے لے کر تین ہزار دو سو روپے اور اسلام آباد منفی روجان دیکھتے ہوئے تین ہزار ایک سو پچاس روپے سے لے کر تین ہزار دو سو روپے فی مانتا گریٹ ریکارڈ کیا گیا غلہ منڈی چستیاں کو دیکھا جائے تو یہاں بھی تقریباً مارکیٹ تین ہزار پچھتر روپے سے لے کر تین ہزار ایک سو روپے فی مان تک ریٹ ریکارڈ کیا گیا چنہ کے حالے سے بات کریں تو آج غلا منڈی پپلا میں اٹھار ہزار تین سو پچھتر روپے فی کونٹل تک ریٹ ریکارڈ کیا گیا اور سرگودہ مارکیٹ میں زیادہ سے زیادہ ریٹ اٹھارہ ہزار سات سو پچاس روپے فی کونٹل تک ریٹ ریکارڈ کیا گیا یہاں پہ اسٹریلین چنہ کراچی پورٹ کو دیکھا جائے تو ایک سو تریاسی روپے پچاس پیسے فی کلوگرام تک ٹریڈ ہونے لگا ناظرین آپ کو یہ بات بھی واضح کر دیں کہ چنہ میں جتنی زیادہ انویسٹر بکنگ کروائے گا مارکیٹ نیچے آنے کا امکان ہے لیکن یہاں پہ بکنگ رک جاتی ہے یا اسٹریلیا سے چنہ لیٹ ہو جاتا ہے تو مارکیٹ کہیں بھی شوٹ کر سکتی ہے پاکستان میں چنہ نہ ہونے کی وجہ سے یہ بکنگ سارا سال چلے گی گوارا مارکیٹ کی طرح بڑھتے ہوئے مہرین کا کہنا ہے کہ انیس ہزار پیسے لے کر بیس ہزار کا لیول اپنا مکمل کر چکی ہے یہاں پہ جو بھی آگے لیول بننے جا رہا ہے اگلے لیول بیج نہ ہونے کی وجہ سے بن سکتا ہے فی الحال مارکیٹ انیس ہزار آٹھ سر پیسے لے کر بیس ہزار کے درمیان ہی گھوم رہی ہے شوگر کے حوالے سے بات کریں تو آج مارکیٹ تقریباً مستقیم رہی اور شوگر ملز ملکان چینی برامت کی صورت میں قیمت نہ بڑھانے کی یقین دھیانی نہیں کرا سکے حکومت نے چینی برامت پر پبندی لگانے کا فیصلہ کر لیا وفاقی وزارت پیداوار کا کہنا ہے کہ شوگر ملز ملکان برامت کی صورت میں چینی کی قیمت نہ بڑھانے کی یقین دھیانی نہیں کرا سکے حکومت نے متعلقہ اسیسیشن سے تحریری یقین دھیانی مانگی تھی ذرائع کے مطابق برامت کی اجازت کی سمری کی خبروں پر بزار میں چینی کی قیمت بڑھنے لگی جو ہی سمری منظور ہوئی چینی کی قیمت پچیس روپے تک بڑھ سکتی ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ چینی کی معاملے پر متلکہ اداروں نے حکومت کو اگاہ کر دیا ہے آخر پہ دھان کی بات کریں تو دھان مارکیٹ میں کوئی اتار چڑھاؤ نظر نہیں آ رہا پانچ ہزار پیسے لے کر پانچ ہزار تین سو پچاس روپے فی منطق ریٹ ریکارڈ کیا گیا اس کے علاوہ تل اور تلی میں بھی کوئی اتار چڑھاؤ نظر نہیں آنے والا سترہ ہزار آٹھ سو روپے اور تلی سنہ ہزار سات سو روپے فی منطق ریٹ ریکارڈ کیا گیا تھانکس پر واشنگ اللہ حافظ